السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی صفہ نمبر 132 فصل نمبر 14 گناہ کے مضموم اثرات مضموم کا کیا مانے جی کنڈیمڈ اور رکمنڈڈ کنڈیمڈ جن کی مضمت کی گئی یہ ناپسندیدہ جو انسان کو پسند نہیں ہوتے گناہ کرنا تو پسند ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات اور اس کے نتائج بھگتنا پسند نہیں ہوتے تو پھر جو چیز انسان کو پسند نہ ہو اس طرف کروخ نہ کرے گناہوں کے بے شمار اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ گناہگار علم سے محروم ہو جاتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ علم نور الہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب میں القاہ فرماتے ہیں دلوں میں ڈالتا ہے دل میں اتارتا ہے گناہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں آپ سب طالبات جن کا قرآن مجید مکمل ہوا ان کو ایک روشنی ملی ایک چراغ ہے جو آپ کے سینوں میں ہے اس کی حفاظت لازم ہے اگر قرآن پڑھ کر واپس اسی زندگی میں پلٹ گئے اور وہی کام شروع کر دیئے جو قرآن پڑھنے سے پہلے کرتے تھے یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام تو پھر اس چراغ کی حفاظت نہ ہو سکے گی یہ چراغ آستہ آستہ واپس بجھ جائے گا کیونکہ چراغ کا تیل قرآن مجید ہے علم ہے اور گناہ وہ تیز آندی ہیں جو اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں امام شافی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت امام مالک سے درس لینے لگے تو ان کی فتانت و ذہانت اور فہم اور بصیرت کی بے پناہ کسرت و فراوانی نے امام مالک کو انتہائی حیرت میں ڈال دیا اور فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے قلب میں نور القا فرما دیا ہے یعنی تمہارے دل کے اندر ایک چراغ ہے ایک روشنی ہے کہیں تم اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھانا دینا ایک استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ چراغ رکھا ہے گناہوں کی وجہ سے اسے بجھانا نہیں ایک موقع پر حضرت امام شافی نے یہ شیر کہے شکوت الی وکیعن سوء حفظی فأرشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بئن العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتاہ العاصی امام وقی کے سامنے میں نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بجھنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا سمجھ لو کہ علم اللہ تعالی کا فضل و انعام ہے اور اللہ تعالی کا فضل و انعام نافرمانوں کو نہیں ملا کرتا یعنی جو علم سے محروم ہوا اور جس کے سینے میں علم باقی نہ رہا قرآن پڑھ کے اس نے بھلا دیا تو اس نے دراصل اللہ کے بہت بڑے فضل اور انعام کو ٹھکرا دیا اس سے محروم ہو گیا جو اللہ نے اس پر کیا تھا آپ کو اگر پہلے دن کا لیکچر یاد ہو تو اس دن آپ کو ایک حدیث سنائی گئی تھی من یرد اللہ بھی خیرن یفقحو پدین جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہمیں چنا اور ہمیں قرآن کی تعلیم دی لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تعلیم کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پتر کہیں رکھ دیا اور وہ جب سالہ سال گزر جائیں وہ وہی رکھا رہے گا دل کی حالتیں بدلتی رہتی آج اگر آپ کے دل کی حالت بہت اچھی ہے تو یہ بدل بھی سکتی ہے تو اس بدلتی حالت کی فکر کرنا ہے اور پھر یہ کہ ابتدا میں تو یہ حدیث سنی اور اختتام پر یہ سن رہے ہیں کہ کوئی شخص جو محروم ہوتا ہے وہ پھر بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے یعنی علم سے محروم ہونے والا بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے تو پہلی محرومی علم سے محرومی سائٹ پہ حاشیوں پہ لکھ لیجئے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی ہو جاتی ہے بندہ اپنے ارتکابِ گناہ سے روزی اور رزق سے محروم ہو جاتا ہے تقوی اور پرہزگاری روزگار کو کھینچ لاتے ہیں اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُوا لَا يَحْتَسَبِكِ تقوی اور پرہزگاری روزگار کو کھینچ لاتے ہیں اور انحراف اور اعراض فقر اور افلاس کو جلب کرتا نہیں کھینچ لاتا ہے حصولِ رزق اور فراخی معاش کے لیے ترکِ گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی روزی زیادہ ہو تو وہ کیا کرے گناہ چھوڑ دے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہگار کے قلب اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک خطرناک نامانوسیت پیدا ہو جاتی یعنی انسان کو قرآن پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے جو محبت ہوتی اور دل کے قریب ہوتا ہے رب گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام اللہ کی بات اللہ کا کلام وہ ایک اجنبی سی چیز بن جاتے ہیں اور یہ نامانوسیت اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ دنیا و مافیہ کی ساری لذتیں بھی گناہگار کو میسر آ جائیں تو وہ بے قیف ہی رہتا ہے وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو اللہ کی پہچان میں ہوتی ہے کوئی لذت اور سرور اسے مسرور نہیں کر سکتی لیکن یہ حقیقت اللہ کا وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کا دل زندہ ہو اور جس کا قلب بیدار ہو مردے کو تو کوئی سے بھی زخم لگایا جائے اسے تکلیف نہیں پہنچتی پس اگر اس وحشت سے بچنے اور وحشت کے گڑھے سے محفوظ رہنے کے لئے گناہوں کا ترک کرنا ہی مفید ہے تو صاحبِ اقل و بصیرت گناہوں سے بچنے کے لئے صرف یہی ایک سبب کافی و وافی سمجھ لے جس کو کافی سمجھ لے دل کی وحشت دور کرنے کے لئے ڈپریشن دور کرنے کے لئے اداسی دور کرنے کے لئے کیا کرے گناہ ترک کر دے اور اتنے اچھے کام کرے اور اتنے زیادہ کرے کہ دل آباد ہو جائے اور دل کے اندر ہر وقت ایک تھندک اور خوشی محسوس ہو چاہے باہر کے حالات اور موسم کیسا بھی ہو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور خود کو پہچاننے کے لئے سب سے بہترین آلہ اللہ نے دل رکھا ہے اس کی کیفیت کو جانشتے رہیں کہ وہ کس حال میں ہیں جب بھی دل پر کوئی پریشانی غم فکر ہم اداسی ایسی کیفیت تاری ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ کوئی گناہ سرزت ہوا ہے کہیں کچھ گڑھ بڑھ کی اور فوراً استخفار شروع کر دیں کسی شخص نے بعض عارفین کے سامنے اپنی قلبی وحشت کی شکایت کی یعنی جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان میں سے کسی کے سامنے اسی نے آکے بتایا کہ میرا یہ حال ہے تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے تم بحشت میں مبتلا ہو تو گناہ ترک کیوں نہیں کر دیتے یعنی یہ جو دل کا حال ہے نا اس وقت پریشانی یہ اس وجہ سے ہے کہ تم گناہ کرتے ہو تو گناہ چھوڑ دو گناہ ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ سے تمہیں انس پیدا ہو جائے گا اور تمہیں سکون اور اتمنان حاصل ہوگا کہ پید اور پی گناہ کرنے سے قلب پر وحشت کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سے بدتر اور خطرناک بوجھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا واللہ المستعان اللہ ہی مدد کرے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہگار کو لوگوں سے وحشت ہو جاتی لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے اور باب خیر و صلاح سے خصوصا یعنی عام لوگوں سے بھی یہ گبرات ہوتی ہے لیکن خاص طور پر نیک لوگوں سے کچھ ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ ان سے دور بھاگتا ہے یعنی ایسا انسان پھر نیک لوگوں سے آنکھیں نہیں ملاتا ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہتا اور جس قدر یہ وحشت ترقی کرتی جاتی ہے اسی قدر وہ ایسے لوگوں سے دور بھاگتا رہتا ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایسے لوگوں سے استفادہ کرنے سے ہی محروم ہو جاتا ہے یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکتا پھر نیک لوگوں کی صحبت سے کیونکہ نیک لوگوں سے اچھے نہیں لگتے اسی طرح وہ جس قدر رحمانی گروہ سے دور ہوتا ہے شیطانی گروہ سے قریب تر ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کو کمپنی تو چاہیے اگر اچھے دوست نہیں ہوں گے تو پھر کن کی دوستی ملے گی برے لوگوں کی اس کی بحشت شدہ شدہ اس قدر ترقی کر جاتی یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے اس قدر ترقی کر جاتی ہے کہ اسے اپنی بیوی بچوں اقرباء عائزہ بلکہ اپنی جان تک سے بحشت و نفرت ہونے لگتی چنانچہ صلیف سالحین میں سے بعض کا قول ہے کہ جب کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی ہو جائے تو اس کا اثر اپنی سواری کے جانور اور اپنی بیوی کے برطاو سے محسوس کر لو گاڑی میں خرابی آنے لگے اور کوئی بھی ماتحب اگر اس کی طرف سے بداخلاقی کا مظاہرہ ہونے لگے بچے نافرمانی کرنے لگے تو سمجھو کیا کوئی گناہ ہوا ہے لیکن عام طور پر ہم اپنے گناہ اور اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں دوسروں کو بلیم کرتے ہیں دیکھیں اس وقت علم کی مجلس ہو رہی ہے اور پیچھے کچھ لوگ اور کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک گناہ ہے کیا اس وقت اس بات کو سننے اور سمجھنے سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے یا میری آواز نہیں جاری سہن میں کیا عمر بالمعروف اور نہیں ہے نل منکر کا تقاضہ یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھا شخص اگر بات کرے تو اسے چھپ پر آجائے باہر والے لوگ یا تو بیٹھ جائیں یا یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اس میں علم کی توہین ہے کہ علم کی مجلس میں ہو کر بھی ہم بے فیض رہیں اور ہمارے پلے کچھ نہ پڑے جیسے خالی دامن آئے خالی دامن چلے جائیں اس سے بڑی بھی کوئی محرومی ہو سکتی کہ ہم اپنا وقت بھی لگائیں تکلیب بھی اٹھائیں اور کچھ بھی نہ پائیں اور کچھ بھی یاد نہ رہے ہمیں گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہگار کے معاملات میں ترہ ترہ کی مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں کام مشکل ہو جاتے آسان سے آسان کام بھی بہت بوجھ اور بہت بڑی مشقت نظر آتا ہے جس کام کا وہ عظم اور ارادہ کرتا ہے اس کا دروازہ بند نظر آتا ہے یا وہ اسے سخت دشوار پاتا ہے اس کے برخلاف جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں پس جو شخص تقویٰ اور پرہزگاری کو چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کام مشکل اور دشوار ہو جاتے ہیں سوچی کوئی کام مشکل تو نہیں ہوا اور یہ جو باتیں لو نے کہی ہیں نا کہ اپنے پاس سے نہیں بنا کر گئی سورة الطلاق میں آتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے ہر کام کے لئے ایک مخرج بنا دیتا ہے یعنی نکلنے کا راستہ ایک انسان کہی سے کب نکلتا ہے جب اس کے لئے دروازہ کھلتا ہے بند دروازے سے تو کوئی نہیں نکل سکتا تو مخرج کہتے ہیں عربی میں ایکزٹ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایکزٹ بنا دیتا ہے یعنی راہیں کھول دیتا ہے مواقع عطا کرتا ہے اپرچونٹیز مل جاتی ہیں اس کو اور یہ کس کے نتیجے میں تقویٰ کے نتیجے میں اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں گناہوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِفُ اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا جس دروازے سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ نے امتے عطا کرتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ کر رکھا ہے پھر آیت فور میں آتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے پھر آیت فائیو میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرًا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے برائیاں اس کے گناہ اس سے دور کر دیتا ہے تو جو شخص سمجھے کہ اس کے لئے کوئی بھی مشکل ہے مثلا کیا مشکلات ہیں ہماری کوئی ہے مشکل زندگی میں جی امن ختم ہے اور گھروں میں سکون نہیں اور جی بچوں کی نافرمانی دیکھیں یہاں پر خاص طور پر دروازے بند ہونے کی بات ہو رہی ہے کام مشکل ہونے کی یعنی آپ کوئی بھی مشکل اپنی سوچ کیجئے اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈالیے ہم سب سمیت میرے کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی رستہ بند ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو پریشانی لاہق ہوتی ہے تو اس کا حل کیا ہے لوگوں کو بلہم کرنا اس ذمہ داری لوگوں پر ڈالنا اپنے آپ پر ڈالیں اور اس گناہ کے بارے میں سوچئے کہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے مشکل ہو رہی اور اللہ تعالی آپ کو سجاہ دے گا اور آپ کے دروازے کھل جائیں گے کبھی نیکی کے کام میں اجازت کا مسئلہ ہوا گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں نیا کورس کرنے کی اجازت نہیں دروازہ بند ہے کیسے کھلے گا جاب نہیں مل رہی رزق کا دروازہ بند ہے کاروبار نہیں بچوں کی شادی نہیں ہو رہی بچے نہیں کتنے دروازے بند ہیں تو اس وقت ہم اوروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں اس کا خصور ہے اس کا خصور ہے ٹھیک ہے وہ رکاوٹ بیرونی ہیں لیکن ان کو دور کون کرے گا اللہ کرے گا تو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی پس جو شخص تقوی اور پرحزگاری کو چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کام مشکل اور دشوار ہو جاتے ہیں گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ نافرمان آدمی اپنے قلب میں ایک خطرناک ظلمت و تاریخی اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے آدمی تاریخ رات کی ظلمت اور تاریخی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یعنی جیسے رات اندھیری ہوتی ہے ایسے اس کا دل اندھیرہ ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تعاق تو عبادت ایک نور ہے اور معصیت یعنی نافرمانی ایک تاریخی معصیت جب بڑھ جاتی ہے یعنی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو گناہگار کی حیرانی اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے رفتہ رفتہ وہ شخص ہما قسم کی بدعات اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے محلک اور خطرناک امور میں پھنس کر اس کی جان وبال میں پڑ جاتی ہے اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ اسے اپنی اس حالت کا شعور اور احساس تک نہیں رہتا اس کی حالتیں کیسے اندھے کسی ہو جاتی ہیں جو اندھیری رات میں نکل کھڑا ہو اور اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مارتا پھرے اور اسے سمجھنا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے اور پھر یہ ظلمت اور تاریخی رفتہ رفتہ اس قدر بھاری ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے اور پھر شدہ شدہ اس کے موں اور چہرے پر بھی چھا جاتی ہے یہ سیاہی ایسی نمودار ہوتی ہے کہ ہر شخص اسے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے یعنی دوسروں کو بھی نظر آنے لگتا ہے وہ کالا چیرہ چاہ رنگ کتنا بھی سفید ہو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان للحسنة دیاء في الوجھ ونور في القلب وسعہة في الرزق وقوة في البدن ومحبت في قلوب الخلق وان للسیئة سوادن في الوجھ وظلمة في القبر والقلب وبہنن في البدن ونقصن في الرزق وبغزتن في قلوب الخلق نیکی سے چہرے پر روشنی قلب میں نور رزق میں فراخی بدن میں قوت اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے گناہ سے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے قبر اور دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور جسم میں کمزوری روزی میں تنگی ہو جاتی ہے اور مخلوق کے دلوں میں بغز اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے یعنی لوگ ایسے شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر ہم روتے ہیں اور سب سے شکوا کرتے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی محبت کرتا ہی نہیں مجھے تو کوئی چاہتا ہی نہیں یعنی سوچتے کہ ہم اللہ تعالی کو کیسے کیسے ناراض کر رہے ہیں گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ معاسی سے قلب اور بدن کمزور اور بزدل ہو جاتا ہے قلب کی کمزوری تو ظاہر ہے یہ بڑھتے بڑھتے بالاخر زندگی کو ختم کر دیتی ہے جسم کی کمزوری کی حقیقت یہ ہے کہ مومن کی قوت کا دار و مدار اس کے قلب کی قوت پر ہے مومن کا قلب قوی اور مضبوط ہے تو اس کا جسم بھی قوی اور مضبوط ہوتا ہے فاسق و فاجر کا حال اس کے بالکل برقس ہوتا ہے وہ اگرچہ جسم اور بدن کے لحاظ سے کتنا ہی قوی اور مضبوط کیوں نہ ہو لیکن بزدل اور کمزور ہوتا ہے اور بوقت ضرورت اس کی جسمانی طاقت بیکار ثابت ہوتی ہے جان بچانے کے موقع پر اس کی ساری قوتیں اس سے بے وفائی کر جاتی ہیں اہل فارس اور روم کے بہادروں کو دیکھئے یہ لوگ کس قدر قوی اور مضبوط تھے لیکن این تحفظ اور دفاق کے موقع پر ان کی قوت اور طاقتوں نے ان کے ساتھ کیسی خیانت اور بے وفائی کی اور اہل ایمان اپنی ایمانی قوت اور جسم اور قلب کی طاقت سے ان پر کس طرح غالب اور مسلط ہو گئے یعنی بارہاں ایسا ہوا نا کہ تھوڑی تعداد میں مسلمان بڑی تعداد کے کفار پر غالب آ گئے کس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر ایک ایک آدمی کے اندر دس دس اور سو سو بندوں سے نبٹنے کی طاقت بیدا کر دی اور یہ کونسی طاقت تھی ایمان کی طاقت جس کی وجہ سے جسم بھی طاقتور ہو گئے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان اطاعت خداوندی سے رک جاتا ہے یعنی اطاعت کو دل نہیں کرتا صرف یہی ایک سزا اس کے لیے اطاعت اور عبادت کا راستہ بند کر دیتی اگر صرف یہی سزا ہوتی تو یہ بھی بندے کے لیے بہت ہی سخت تھی مگر یہ سزا اس کے لیے اطاعت اور عبادت کا دوسرا راستہ بھی بند کر دیتی پھر اس کے لیے تیسرا راستہ منقطع ہو جاتا ہے اور بعد ازاں چوتھا یہاں تک کہ یہ سلسلہ یکے بعد دیگریں طویل ہو جاتا ہے اس طرح بندے کے لیے بہت سی طاعتوں کے راہیں بند ہو جاتی ہیں حالانکہ اس کے حق میں ہر طاعت اور عبادت دنیا و معافیہ سے بہتر قیمتی اور موجب خیر و برکت تھی اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی چیز کا لقمہ کھا لیتا ہے جو اسے ایک طویل مرض میں مبتلا کر دیتا ہے پھر وہ اس کے سبب طویل عرصے تک لذیذ غزاؤں سے محروم ہو جاتا ہے جن کا ہر لقمہ کہیں زیادہ لذیذ اور بہتر تھا یعنی بعض اوقات ایک لقمہ حرام کا یا ایک لقمہ پائزنس یا اس میں کوئی بکٹیریا یا جراسیم ایسا کہ جو انسان کو اس طرح جسمانی طور پر بیمار کرتا ہے کہ عرصے تک وہ کچھ نہیں کھا سکتا بلکل اسی طرح ایک گناہ کی لذت انسان کو عرصے تک کس سے محروم کر دیتی ہے بہت سی نیکی کے مواقع سے نیکی کے جگہوں سے جس سے انسان کے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے اس سے محرومی ہو جاتی ہے دیکھئے کسی بھی ایسے کام کا چھٹنا کسی بھی ایسے مقام کا چھٹنا جو انسان کے لئے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہو کیا یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہو سکتا ہے کہ انسان نیکی کرنا چاہے اور اس کے لئے دروازے بند ہو جائے اور وہ نیکی نہ کر سکے کیونکہ دنیا ایسی چیز ہے جو بہت جلد اپنے اندر جذب کرتی ہے انسان کو جب تک انسان اپنا کو کسی قلعے سے باندھ گئے نہ رکھی گناہوں کی ایک تاثیر یہ ہے کہ گناہ عمر کو تباہ کر دیتے ہیں اور عمر کی ساری برکتیں بندے سے چھن جاتی ہیں یہ لازمی عمر ہے کہ نیکی جس طرح عمر کو بڑھاتی ہے فسق و فجور سے عمر کو تاہ ہوتی ہے اس مقام پر علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے ایک گروہ کے نزدیک گناہ سے عمر کی کو تاہی کا مطلب ہے کہ عمر کی برکتیں کم ہو جاتی اور عمر اس کے حق میں موجب زہمت اور وبال بن جاتی یعنی زندگی مصیبت بن جاتی ہمارے نزدیک یہی معنی حق اور صحیح ہیں کیونکہ یہ یقینی عمر ہے کہ گناہوں کی تاثیر سے عمر کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں یعنی انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس کے پاس علم ہوتا ہے ہنر ہوتا ہے ذہانت ہوتی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ گناہ حقیقتاً عمر کو اس طرح کم کر دیتے ہیں جیسے روزی کم ہو جاتی حق سبحانہ وتعالی نے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا کرنے کے بہت سے اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ رزق و روزی میں برکت و فراوانی عطا کرتا ہے اسی طرح اس نے عمر میں برکت عطا کرنے کے لئے بھی بہت سے اسباب رکھے ہیں یعنی جس طرح رزق بڑھنے کے سباب ہوتے ہیں اسی طرح عمر بڑھنے کے بھی اسباب ہیں جیسے صلح رحمی ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اس مسلک پر ان اسباب سے عمر بڑھتی اور گھٹتی ہے کوئی اعتراض اور استحالہ لازم نہیں آتا یعنی کوئی رکاوٹ نہیں اس میں کیونکہ روزی عمر اجل سعادت شقاوت صحت و مرض غناء و فقر وغیرہ تمام امور قضاء الہی سے وابستہ ہیں باوجود اس کے کہ حق سبحانہ وتعالی ان اسباب کے ذریعے جو اپنے مسببات کے مقتضی ہیں اپنی مشیعت و ارادہ ہی سے فیصلہ اور حکم فرماتا ہے اسی پر عمر کے مسئلے کو بھی قیاس کر لیجئے تیسری گروہ کے رائے میں عمر کم ہونے کے معنی یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے حقیقی عمر فوت ہو جاتی ہے یعنی جتنی جتنی دیر انسان گناہ کرتا ہے گویا وہ وقت اس کی عمر میں سے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی آخرت کے لیے اس وقت میں کچھ کما لیتا ہے تو اس نے وہ وقت اپنی آخرت کی بربادی میں استعمال کیا گویا اس کی عمر وہ فوت ہو گئی ایک تو فوت ہونا ہے نا جو ہمیشہ کری فوت ہونا ہے اور ایک ہے عمر کا فوت ہونا عمر کے مختلف حصوں کا کم ہوتے چلے جانا کیونکہ اس کو یا تو انسان نے استعمال نہیں کیا اور یا غلط کاموں میں استعمال کیا انسان کی اصل عمر کیا ہے جو مفید ہے پروڈکٹیو ہے جس میں وہ کچھ کرتا ہے اپنے اور دوسرے بندوں کے فائدے کے لیے کیونکہ حقیقی اور اصلی زندگی یہ ہے کہ انسان کا قلب زندہ ہو چنانچہ اسی معنی کی روح سے اللہ تعالیٰ نے کافر کو مردہ کہا ہے جیسا کہ ارشاد ہیں اموات غیر احیاء کافر مردہ ہیں جن میں جان نہیں پس حقیقی زندگی قلب کی زندگی ہے اور انسان کی عمر اس کی اسی زندگی کے زمانے کا نام ہے جس میں انسان کا دل زندہ ہو انسان کی عمر اس کے وہی عوقات زندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزریں اس کو انڈرلائن کریں انسان کی عمر اس کے وہی عوقات زندگی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزریں اور یہی عوقات اس کی عمر کی حقیقی ساتھیں ہیں ظاہر ہے کہ تقوی اور پرہزگاری اطاعت اور عبادت ان عوقات میں اضافہ اور خیر و برکت پیدا کرتی ہے یہ انسان کی حقیقی عمر ہے جس کے بغیر عمر کی کوئی حقیقت نہیں ونہ بیکار زندگی کوئی زندگی ہے اس زندگی کو کیا کہیں گے جس میں کوئی خیر و بلائی نہ ہو کوئی اچھے کام نہ ہو حاصل کلام یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی جناب سے گریز کرتے ہوئے معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وہ حقیقی زندگی فنا ہو جاتی ہے جس کے فنا ہو جانے کا افسوس اسے اس دن ہوگا جس دن اس کی زبان سے بے ساختہ نکلنے لگے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش کہ میں اپنی آخرت کی اس زندگی کے لیے پہلے سے کچھ حاصل کر چکا ہوتا یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندے کی کئی حالتیں ہیں وہ اپنی دنیوی اور اخروی مسالے سے بے خبر ہے یا با خبر یعنی ایک حالت کیا ہے کہ انسان کو اپنی دنیا اور آخرت کے فائدوں کا پتہ ہے یا پھر نہیں پتہ ان مسالے سے اگر بلکل بے خبر ہے تو ساری عمر رائے گاں گئی یعنی اگر انسان کو نہیں پتا کہ دنیا اور آخرت کے فائدے کیسے حاصل کریں اپرشنیٹی سے کیسے فائدہ اٹھائیں گوئے اس نے سب کچھ ضائع کر دیا جو اس کے سامنے آیا تھا اور بے خبر نہیں تو پھر بھی معاصی میں گرفتار ہے کیونکہ راہ کے عوائق عوائق ہیں رکابٹیں اور مشکلات کی وجہ سے اصل راہ اس کے لیے طویل ہو گئی اور خیر و صلح کے اسباب اس کے لیے اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر و صلح کی ازداد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا بڑا نقصان ہے یعنی انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا اپرشنیٹی نہیں مل رہا اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا اس کو کوئی کلو ہی نہیں مل رہا اس کو کوئی سبب ہی نہیں مل رہا اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کو کسی منزل تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سواری چاہیے ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ اس کو سواری مل جاتی ہے اور آپ ہیں کہ آپ کو پیدل چلنا پڑ رہا ہے پہلے کون پہنچے گا آگے کون نکلے گا تو سواری کیا ہے اپرشنیٹی سبب لیکن ہم عام طور پر ریالائز نہیں کرتے ایک شخص جس کو مثلا نیک کام کرنے کا اچھا کام کرنے کا ایک موقع ملا ہے پلیٹ فارم ملا ایک ماحول مل گیا تو کیا ہوگا اس کی یہ ساری چیزیں سرکی کرتی چلی جائیں گے اور وہ آگے سے آگے نکلتا چلا جائے گا اور ایک شخص جو تنہا اکیلہ بیٹھا ہے علم اس کے پاس بھی بہت ہے لیکن استعمال کرنے کے لیے اسے کوئی ذریعہ نہیں ملا نتیجہ کیا ہے وہ جو اس نے سیکھا بھی تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ڈکریز ہوگئے جیسے پانی اگر آپ نہ پیئے راستہ سا ہواں میں تعلیل ہوتا جاتا ہے اور بالاخر خوشک ہو جاتا ہے السلام علیکم میں پچھلے دنوں نے کتاب پڑھی تھی جس میں بتا رہے تھے کہ سکسسفل لوگ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جینئس ہوں کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب صرف وہ ہوتا ہے جو کہ بہت جینئس ہے جو کہ بہت اکل مند ہے اور بہت ہوشیار ہے صرف ایسے لوگ کامیاب ہوتے زندگی میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کافی ریسرچ کی تھی مختلف لوگوں کے بارے میں جو کہ سکسسفل ہیں جو کہ کامیاب ہوئے اپنے زندگی میں تو انہوں نے دیکھا کہ ان سب کے بارے میں یہی تھا کہ ان کو جو آپرچنیٹی ملی زندگی میں جو مواقع ملے انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور جن لوگوں نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ پیچھے رہ گئے تو کامیابی زندگی میں اسی سے ہوتی ہے کہ جو آپرچنیٹی ملے انسان کو وہ اس سے فائدہ اٹھا اور ایک اور لیکچر میں سن رہی تھی جس کے اندر توفیق کے بارے میں بتا رہے تھے اب سب لوگوں نے وہ گیم کھیلی ہوگی جو کہ سنیکس اور لیڈرز ملی ہوتی ہے تو بتا رہے تھے کہ زندگی ایسے کہ جو آپ یہ گیم کھیل رہے ہیں آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ کو لیڈر مل جاتی ہے کہ آپ اوپر پہنچ جاتے ہیں آپ کوئی گناہ کرتے ہیں آپ کو سنیک مل جاتے جس سے آپ نیچے آ جاتے ہیں تو نیکی انسان کو توفیق دیتی ہے اور گناہ انسان کو پیچھے کرتا ہے اور انہی مواقع سے فائدہ اٹھا کر انسان پھر کامیاب ہوتا ہے آج جن بچوں کا قرآن پاک ختم ہوا ہے وہ سوچیں کہ ان کے سامنے کیا مواقع ہیں نیکی میں آگے جانے کی وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے آج سے کچھ کام شروع نہیں کیا یا کوئی پلاننگ نہیں کی تو سمجھیں کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا بلیو میں وہ چوٹی تک جا کے اترنے کا سفر شروع ہو گیا اگر انسان مسالح کو سمجھتا ہو خیر و بھلائی کس طرح آگے پنپتی ہے اس کو سمجھتا ہو اور اس کو اختیار کر لے چاہے مشکلی کیوں نہ ہو تو آہستہ ایسا مشکلیں بھی آسان ہوتی اور مزید رہیں اور اپورچنٹیز بنتی جاتے ہیں مثلا جب آپ کوئی بھی سفر شروع کرتے ہیں چونکہ ہمیں فورا نتائی نظر نہیں آتے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہم کرتے تو فورا نتیجہ نظر آتا ہے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں واہ واہ کیا کام کیا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان لمبے عرصے تک کرتا ہے نتیجہ جلدی نہیں نظر آتا سمجھ نہیں آتا اور جب کر رہا ہوتے ہیں تو اس کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں یہ بالکل ایسے جیسے آپ ایک سڑک پر گاڑی لے کر جا رہے ہو اور منزل بھی اسی رستے کے اختتام پر ہے تو جب آپ خیر و بھلائی کا کوئی کام کریں تو اس میں استقامت اختیار کریں یقین کریں کہ میری نیکی اور خیر اور بھلائی کی ترقی اس راستے سے ہے اور مجھے اس میں چلتے رہنا رکابٹیں بھی آئیں گی پریشانی اور مایوسی بھی ہوگی لیکن جمع رہنا اور چلتے رہنا حتیٰ کہ منزل تک پہنچائیں اور خیر و صلاح کے اسباب اس کے لئے اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر و صلاح کی ازداد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا بڑا نقصان ہے مسئلہ کا حقیقی راز یہ ہے کہ انسان کی عمر حقیقتاً اس کی زندگی کی مدد کا نام ہے انسان کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اس کی محبت اور ذکر سے لذت اندوز ہو اور اس کی رضا مندی اور رضا جوئی کو سب سے مقدم سمجھیں تو فرس پرائیٹی ہماری کیا ہونی چاہیے لائف میں اللہ کی رضا اور وہ کام جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نیکی کے بہت سے کام ہمیں بتائے گئے صرف کوئی ایک ہی کام نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو کرنے والے ہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نشہد اللہ وبرکاتہ